وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 والرسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین عنوات ناظرین ہم سورة بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھبیس پر بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی بھی دعا فرمائی کہ وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمْرَاتِ کہ یہاں یعنی اس جگہ پہ جو رہنے والے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ تو رزق دے لیکن آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں رزق دے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی جو دعا کی تو ساتھ میں یہ قید لگا دی کہ جو ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے انہیں روزی آتا دے لیکن آگے ہے لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو کفر کے مرتقب ہوں گے انہیں بھی ہم تھوڑی سی محلت دیں گے پھر آخر میں انہیں جہانم کے عذاب کی طرف گھسی ٹھوں گا جو بہت برا ٹھیکانہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ جو ایمان ہیں ان کو رزق پتا کر تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ بے شک اہل ایمان کو تو رزق ملے گا لیکن جو کفر والے ہیں ان کو بھی روزی ملے گی ان کو محلت ملے گی ایسا نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دے گا ان کو بھی دے گا وہ بھی کھائیں گے پییں گے لیکن اگر محلت ملنے کے باوجود بھی وہ اپنی صدھار نہیں کریں گے کفر پر باقی رہیں گے تو ان کا ٹھیکانہ جہانم کا عذاب ہوگا جو بہت برا ٹھیکانہ ہوگا اچھا یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی نوٹ کرنی کی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اہل ایمان کی تقید کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کو روزی دینا اس سے پتہ کیا چلا کہ اہل ایمان کے تعلق سے رزق کی بھی فکر کرنی چاہیے ہم جب مومنوں کی بھلائی کے لئے دعا کریں تو ان کی بھلائی میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے پاس روزی روٹی کا ذریعہ ہو کھانے پینے کا ذریعہ ہو وہ مالی اعتباس سے پریشان نہ ہو یعنی دوسرے عرفات میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے روزی کا مالک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے تقوی میں کچھ کمی ہے آج کل ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب خیالات کے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا کسی کے پاس دولت آ گیا تو اب اس کے پاس تقوی نہیں آسکتا ہے یہ بہت تو گلت بات ہے کہ جس کے پاس پیسہ اس کے پاس تقوی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اللہ حرب العالمین نے اسی دنیا میں جن دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی یہ دس صحابہ جنتی ہوں گئی اسی دنیا میں جنت کی سرٹیکل کر دی گئی یہ بہت بڑا عزاج ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے ان دس صحابہ میں اکثریت مالدار صحابہ کی ہے اکثریت ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ہے جو مالدار تھے ان میں سے کچھ شروع میں تو غریب تھے لیکن بعد میں بہت پیسہ ان کے پاس آیا جسے زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ یہ بھی پیسے والی تھے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ان کے پاس جتنا پیسہ تھا شاید جتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو اب وہ متقی نہیں رہ گیا اس کے پاس تقویٰ نہیں رہ گیا بلکہ تقویٰ کی حفاظت کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے غیرت کی حفاظت کے لیے عزت کی حفاظت کے لیے اتنے پیسوں کی تو بہت سخت ضرورت ہے جتنے پیسوں سے وہ کھا پی سکے اپنے پریوار کو چلا سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کے پور امن ہونے کی دعا کی اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق آتا کرے تو یہی فکر ہر قائد کی ہونی چاہیے ہر اس شخص کی ہونی چاہیے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے یا لوگوں پر نگے بان ہے یا امیر ہے حاکم ہے کوئی بھی ہے اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے لوگ عبادت کرنے والے بھی ہوں اور مالی حالت جن کی بہتر ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِمُ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام القوائد من البیت خانِ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے بنا رہے تھے وَإِسْمَائِلُ اور اسماعیل علیہ السلام بھی بنا رہے تھے یہ دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی اچھا یہاں پر ایک بحث ملے گی کتبِ تفاصیر میں کہ خانِ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی سب سے پہلے اسے کس نے بنایا تو یہاں پر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر خلا خلا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دورتہ حوال آتا ہے لیکن یہ جو آدم علیہ السلام کے ذریعہ خانِ کعبہ کی تعمیر کی باتیں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں یعنی قرآنی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی احادیث میں نہیں ہیں بلکہ یہ جو اسرائیلی روایات تھے ان میں ہیں اب وہ کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط اللہ علم لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ پہلے کس نے بنایا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نام ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ہی آتا ہے کہ انہوں نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی اس سے پہلے کسی نے کی یا نہیں کی اللہ علم اس کے بارے میں اسرائیلی روایات ہیں لیکن صحیح ہیں یا غلط اس کی تائید یا تقزیب قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتی ہے قرآن اور حدیث میں ہمیں یہی ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام اسماعیل علیہ السلام کا نام کہ ان انبیاء علیہ السلام نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی اور خانِ کعبہ کی تعمیر کیسے کی تھی اس کے بارے میں ایک بڑی ہی طویلی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار تین سو چون سٹ اس میں پورا لمبا سا واقعہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے آزمایا بہت آزمائشیں ان پر آئیں لیکن وہ توحید پر توحید کی دعوت پر ڈٹے رہے اور یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ انہیں حکم ہوا تھا کہ اپنے بالوچوں کو چھوڑا ہے تنہا تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو چون سٹ اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا اس وقت مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا اور وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ کو چھوڑ دیا وَوَزَا اِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاعًا فِيهِ مَاہُ خجور اور پانی یہ دونوں بھی وہاں پہ چھوڑ دیا ساتھ میں ثُمَّا قَفَّ عِبْرَاهِيمُ مُنْتَلِقًا اور وہاں پہ اپنے بالوچوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اسلام واپا جانے کے لئے مُڑے فَتَبِعَتُهُ اُمُّ اِسْمَائِلَ فَقَّالَتْ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یعنی ان کی بیوی نے ان کا پیشہ کیا اور کہا یعنی ان کی بیوی نے یہ بات بار بار پوچھی وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے فَقَالَتْ لَهُ تو ان کی بیوی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آلَّهُ الَّذِي عَمَرَكَ بِهَادَ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے قال نعم ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں قالت اِذن لا يُزَيْئِوْنَا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زائے نہیں کرے گا یہ دیکھیں کتنا مضبوط ایمان تھا بیوی کا اسماعی علیہ السلام کی والدہ کا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کتنا مضبوط ایمان تھا اللہ حب العالمی پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زائے نہیں کرے گا یہاں پر ان خواتین کو غور کرنا چاہیے ان بیویوں کو غور کرنا چاہیے جو اپنے شوہر سے تقاضہ کرتی ہیں کہ ہمیں صرف مال چاہیے چاہے حلال کما کے لاؤ چاہے حرام کما کے لاؤ کہیں سے لے کر آؤ بس ہمیں مال چاہیے ورنہ ہماری دنیا برباد ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو صحیح راستے پر چلنے کی تاقید کریں اگر حلال راستے پر چلنے کے وجہ سے کوئی شوہر نہیں کما پا رہا ہے تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے بیوی کو اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اپنا چاہیے کہ حلال راستوں پر چلنے کے وجہ سے اگر ہمیں تکلیف آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا یہ ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ایمان تھا تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا ثم راجعت پھر وہ واپس آگے فانطلق ابراہیم حتی اذا کانا اندہ تنیا حیث اللہ یرونہ استقبل بیوجہ البیت ثم دعا بہاولائل کلمات اور ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے یا تک یہ جگہ پہنچے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنے چہرے کا رخ کیا اس گھر کی طرف ثم دعا بہاولائل کلمات اور پھر ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے رب میں نے اپنی ذریعت کو تیری حرمت پہ لے دھر کے پاس بسایا ہے جہاں پہ کوئی وادی نہیں ہے اور دعا کیا اور پھر آگے لمبی آیات ہیں اس حدیث میں خلاص ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں پر اپنی خاندان اپنے پریوار کو بسایا ہے وَجَعَلَتْ أُمَّ إِسْمَائِيلَ تُرْزِوَ إِسْمَائِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَا اب جو ابراہیم الاسلام ان سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو اسماعیل الاسلام کی والدہ اسماعیل الاسلام کو دودھ پلاتی اور جو پانی وہ چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے پیتی حَتَّى اِذَا نَفِدَ مَا فِسِّقَائِ اَتِشَتْ یہاں تک کہ جو پانی جو پینے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا تو عَتِشَتْ اِنْتِمَا پیاسی ہو گئی وَعَتِشَ اِبْنُهَا اور بیٹے کو بھی پیاس لے گئی وَجَعَلَتْ تَنْذُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّا اَوْ قَالَ يَتَلَبَّتُ فَانْتَلَقَتْ كَرَاهِيَةً اَنْ تَنْذُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ بہت لمبی روایت ہے خلاصا یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بچہ بہت پریشان ہے تو سب سے قریب جو پہاڑی تھی صفا وہاں پر وہ گئی فَقَامَتَ لَيْهِ اور اس پر کھڑی ہوں گی وَقَوَجَتْ تَنْذُرُ إِلَيْهِ اَنْتَرَا اَحَدًا فَلَمْتَرَا کوشش کر رہی تھی کہ کیا کوئی دکھائی دے رہا ہے کوئی ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا لمبی روایت خلاصا یہ ہے کہ اس کے بعد صفا پر وہ جب چڑھیں تو پھر بعد میں وہ مروہ پہ چڑھیں وہاں سے بھی دیکھ رہی ہے کوئی دکھائی دیتا کی نہیں لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا فَقَامَتْ تَلِيْهَ سَبْعَ مَرَّات ایسا انہوں نے سات مرتبہ کیا قَال ابن باس ابن باس رضی اللہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنِهُمَا تو یہ جو سعی کرتے ہیں لوگ وہ طریقہ یہی سے ملا ہے کیونکہ سات چکر ام اسماعیل رضی اللہ عنہ نے لگائی تھی فَلَمَا أَشْرَفَتْ أَلْمَرْوَتِ سَمْيَ سَوْتٍ فَقَالَتْ سَيْهِمْ تُرِدُ نَفْسَهَا فَمَا تَسَمَّتْ فَسَمْيَ تَيْزٍ فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ انْكَانَ انْدَكَ غِوَاتٍ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلِكِ انْدَ مَوْزَعِ زَمْزَمْ فَبَحَثَ بِعَقِوِهِ تو جب سات چکر انہوں لگائے تو پھر ان کو ایک آواز آئی دراصل ایک فرشتہ تھا جہاں پہ زمزم ہے اس جگہ پہ تھا فَبَحَثَ بِعَقِوِهِ اَوْقَالَ بِجَنَاحِهِ تو اس نے اپنی ایڑی یعنی فرشتے نے اپنی ایڑی وہاں پہ رگڑی اَوْقَالَ بِجَنَاحِهِ یہ راوی کا بیان ہے کہ اپنا پر وہاں پہ رگڑا اچھا یہاں پر کچھ لوگوں کے یہ مشہور ہے کہ اسماعیل اسلام جو بچے تھے وہ ایڑیاں رگڑ کے وہاں پہ رو رہے تھے جہاں پہ وہ ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں سے زمزم کا پانی نکلا تھا لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے حدیث میں یہ فرشتے کی بات ہے فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْقَالَ بِجَنَاحِهِ فرشتے نے اپنی ایڑی وہاں پہ لگائی تھی یا اپنا پر لگائی تھا یہاں تک کی پانیوں پر ظاہر ہو گیا فَجَعْلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُلُ بِيَدْهِا حَكَدَا تو وہ پانی کو گھیر کے اسٹور کنے لگی کہیں پانی زائے نہ ہو جائے بہن نہ جائے اس کو بچانے لگی وَجَعْلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَائِفِ سِقَارِ یہاں ان کے پاس جو برطن تھا اس میں وہ بھرنے لگی وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اسٹور کرنے لگیں گہننے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے امی اسماعیل پر اگر انہوں نے زمزب پانی کو ایسے ہی بہتیں چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہی وہ بہتا ہوا ایک چشمہ ہوتا اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے پانی کیا اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلایا فَقَالَ لَهَلْ مَلَكْ لَا تَخَافُ زَيْتَا تو فرشتہ نے کہا کہ ڈروں نہیں تم یہاں پہ احلاق و برباد نہیں ہوگے فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهُ یہاں اللہ کا گھر بنے گا يَبْنِ هَادَ الْغُلَامُ وَأَبُوهُ یہ بچہ اور اس کا باپ اس جگہ پہ گھر بنائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيْءُ أَهَلَهُ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زائن ہی کرتا ہے اس کے بعد بہت ہی لمبا واقعہ ہے یہ ایک لمبا گعب ہوا بہت بڑا فاصلہ ہوا بیچ میں اور بھی واقعات ہیں اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے تو جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا وہاں پر تو کھڑے ہوگئے تو دونوں ایک دوسرے سے ملے جیسے لڑکا باپ سے ملتا ہے باپ اپنے بچے سے ملتا ہے تو مَقَالَ يَا اسماعیل پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے قَالَ فَسْنَا مَا عَمَرَكَ رَبُّكَ تو کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو کیجئے قَالَ وَتُعِينُنِ کہا کہ آپ میری مدد کریں گے قَالَ وَأُعِينُكَ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي عَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتَي تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر گھر بناوں آگے ہے فَإِنَّ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ تو اس وقت انہوں نے خانے کعبہ کی بنیاد اٹھائی فَجَعَلَ إِسْمَائِلُ يَأْتِي بِالْحِجَارِتِ وَإِبْرَاہِمْ يَوْنِي تو اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھوڑو کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو بناتے تھے یہ پورا واقعہ حدیث میں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو مختصر ذکر کیا وَيَرَفَوْ إِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتُ وَإِسْمَائِلُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانے کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے یعنی خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو قرآن و حدیث میں یہی ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانے کعبہ منایا البتہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے تو اس وقت خانے کعبہ کی مرمت ہوئی تھی خانے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا تو اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا تو اس اسلے کی حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث انبر ایک ہجار پانچ سو بیاسی جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہتے ہیں جب کعبہ بنایا گیا یعنی دوبارہ جو اس کو نقصان پہنچا تھا تو اس کی جو مرمت کی گئی تھی اس وقت کی بات اور جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھی وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال نہیں بیان کرنے بلکہ انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی جیسا کہ دوسری روایات میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتائی تھی کیا؟ یہ جب خانہ کعبہ بننا تھا دوبارہ جب اس کی مرمت ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت چھوٹے تھے عباس یہ بڑے تھے تو یہ دونوں شخصیات بھی حصہ لے رہی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں دونوں پتھر دھو رہے کے فقال عباس لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے ہیں پتھر دھوکے لا رہے ہیں تو کیا کہا؟ کہا کہا کہ اپنے کندے پہ یہ جو اپنا ازار ہے کپڑا ہے یہ اپنے کندے پہ رکھ لو اور اس کے بعد میں اس پہ پتھر دھوکے لاؤ چونکہ وہ چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے اور ننگا کندہ ہوا کرتا تھا اس وقت بہت زیادہ کپڑے لی ہوتے تھے گام طور سے ایک ہی کپڑے میں رہتے تھے تو کندے پہ پتھر رکھ رکھ کے لا رہے تھے تو ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یہ جو کپڑا ہے اسے کندے پہ رکھ لو تو آسانی ہوگی آرام ہوگا تو آگے روایت میں ہے فخر را الیل ارد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت چھوٹے تھے انہوں نے ایسا کیا تو وہ زمین پر گر پڑے اور ان کی آنکھیں آسمان کے طرف اڑھ دیں تو انہوں نے اپنے چیزے سے کہا کہ نہیں نہیں میرا کپڑا لاؤ میرا جو ازار ہے کپڑا پہننے کا وہ لاؤ تو بعض روایت میں ہے کہ کپڑا لاؤ دوبارہ مجھے پہناؤ تو عباس رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ کپڑا انہیں پہنا دیا یہ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دیاسو صحیح بخاری کے علاوہ یہی واقعہ اور بھی بہت ساری کتبیہ حدیث میں ہیں بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک بھی ہے یہ واقعہ بھی ایک اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا کیونکہ جو آپ نے کپڑے اتارے تو آپ کی حالت خراب ہو گیا دوبارہ آپ کو کپڑا پہنایا گیا تو یہ بھی ایک واقعہ ہے خانے کعبہ کی تعمیر کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے خانے کعبہ سے متعلق ایک اور چیز ہے جو بعض روایات میں ہیں جیسے سنان ترمیزی ہے دیس نبی آٹھ سو ستہتر اس میں یہ ہے کہ خانے کعبہ کے اندر جو حجرِ اسود ہے یہ پتھر اس دنیا کا پتھر نہیں ہے یہ جو قررِ ارز ہے یہ جو گولہ ہے زمین کا یہ جو دھرتی ہے یہاں کا پتھر نہیں ہے بلکہ یہ پتھر آسمان سے جنت سے اتارا گیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ یہ جو حجرِ اسود ہے یہ جنت سے اتارا گیا ہے آسمان سے اتارا گیا پتھر ہے اور یہ اس دھرتی پر پائے جانے والا ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں ہم پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دھرتی تھا نہیں ہے یہ کہیں اور سے لائے گیا ہے یہاں کا نہیں تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے وہ باقیہ سنا ہوگا کہ جب پہلی برتبہ چاند پر لوگ گئے تھے تو وہاں سے وہ کچھ مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا سامان لائے اور کتنی حفاظ سے اس کو رکھے ہوئے ہیں اس کو دکھاتے بھی رہتے ہیں یہ تو بہت ہی معمولی چیزیں حقیل سے چیزیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیدہ جنت سے کوئی پتھر آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجرِ اسود یہ جنت سے نازل ہوا ہے اور یہ پتھر جب جنت سے اترا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں کی غلطیوں نے اسے کالا بنا دیا تو یہ چند باتیں تھی خانِ کعبہ کی بنیاد کے بارے میں خانِ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں جسے اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا وَإِذْ يَرَفْوَ إِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ کہ جب ابراہیم الاسلام ان کے بیٹے اسماعیل اسلام خانِ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو خانِ کعبہ کی تعمیر سے مطلق یہ چند باتیں تھی آیت کے اگلے حصے میں دعا ہے یہ تعمیر کرتے وقت ابراہیم الاسلام اور اسماعیل اسلام یہ دعا فرما رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ابھی وقت ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم نے توفیق دے آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی